بسم ربی عزیز دوستو میں آج بات کچھ ایک دو مختلف جو سلسلے نیٹ پہ چل رہے ہیں ان کے حوالے سے کروں گا اور ایک بات مرزا مسرور احمد صاحب نے جو پرسن چوبیس سپٹیمبر دوہزار دس کو خطبہ دیا جمعہ کا اس کے حوالے سے بات کروں گا سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں جناب فضل احمدی صاحب کا جو غالب انڈیا سے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں انہوں نے میری ایک ویڈیو پہ جس میں میں نے اپنے والدین کے زمن میں بات کی تھی کہ وہ جماعت کے نظام وسیعت میں شامل تھے اولین لوگوں میں سے تو اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ ان کی میتوں کو جو کہ جماعت کا وعدہ ہے اس وسیعت کرتے وقت جو جماعت نے ان کو کمیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ان کی میتوں کو کالیان کے بشتی مقبرہ میں جا کے لفن کریں تو میں فضل احمدی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں اس میں جو کہتا رہا ہوں جو میں نے کہا ہے اگر بات اس طرح سے نہیں ہے اس طرح اگر حمد ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ اس چیز کو تسلیم کریں تو میں ان کی خدمت میں یہی بزارش کروں گا کہ بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ ان کا تھا اور انہوں نے بلکل ٹھیک کیا فیصلہ مجھے ان کے فیصلے کے قطعی طور پر کوئی تانس نہیں ہے وہ احمدی تھے اور اسی حالت میں ان کی یہ بات ہوئی بلکل ٹھیک ہے ان کا جو فیصلہ بھی تھا لیکن میں نے جو بات کی تھی میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ آپ ذرا غور سے سنئے میں نے یہ کہا تھا کہ جماعت کے نظام نے اور جماعت احمدی یعنی یہ ہر وسیعت کرنے والے سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی میتوں کو واپس قادیان کے بحیشتی مقبرہ جو کہ اصل ان کے نزدیک ہے جس کی بنیاد پر ہر موسی جو ہے وسیعت کرنے والا وہ وسیعت کرتا ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کی میت جو ہے وہ وہاں لے جائے گی اور وہاں جا کے دخن کی جائے گی تو میں اس زمن میں تھا کہ جماعت کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے ورنہ مطلب جو میں کوشش کر رہا ہوں یا میں کروں گا وہ سنسلہ وہ اسی زمن میں کہ اس جماعت میں اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا تو فضل احمدی صاحب میں جہاں پہ آپ کا مشکور ہوں وہاں پہ ہی آپ کی توجہ اس طرح پہ لانا چاہتا ہوں کہ بات کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے والدین نے جو فیصلہ کیا بلکل صحیح ہے میں نے جو فیصلہ کیا وہ بھی ٹھیک ہے اب اس کا فیصلہ کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے اللہ کی ذات کر گی اس پر نہیں ہے مجھے کوئی گی میں صرف یہ تھا کہ میرے والدین سے جو تمام اس نظام نے پیسہ لیا ہے اس وعدہ کی بنیاد کے اوپر کہ جب ان کی وفات ہوگی تو ان کی میتوں کو اگر وہ قادیان میں نہیں باہر ہیں تو ان کو واپس قادیان لے جا کے دفن کیا جائے گا اس کا آپ جو بھی جواب دیں جو بھی کہہ دیں کہ ابھی وقت نہیں ہے ابھی ہمیں ٹائم نہیں ملا ابھی ہمارے ذرائع نہیں ہیں ابھی ہمیں اجازت نہیں ہے ہم اس حالت اس پوزیشن میں نہیں ہیں وہ آپ کا جو بھی جواب ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس میں ایسی بات نہیں تھی جو آپ سمجھئے اب آئیے دوسری طرف مرزا مسروریم صاحب نے 24 ستمبر 2010 کو اپنے خطبہ میں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر کہ ان کی مشابہت جو ہے اب وہ موسوی مسیح اب یہ ایک جو ٹرمینالوجی ہے موسوی مسیح کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گی کسی مذہبی دنیا میں نہیں ملے گی کہیں قرآن میں نہیں ملے گی کہ حضرت موسیٰ کے بھی کوئی مسیح تھے اور رسول اللہ کے بھی کوئی مسیح ہیں یہ مسیح صرف ایک ہی ہیں اور وہ عیسیٰ ابن مریم مسیح کے نام سے اب ان کو حضرت موسیٰ کا مسیح بنا دیا گیا یہ انسانوں کی اپنی مرضی ہے کہ اس طرح جو مرضی اور یہی دین کے اندر ترمیم اور تحریف ہوتی ہے جس سے وہ اصل راہ سے بھٹکتے ہیں اور پھر دوسری طرف نکل جاتے ہیں جو کہ دیگر اقوام اس سے سابقا اقوام کرتی رہی ہیں اور قرآن ان کی واضح مثال دیتا ہے اور یہی حرکت جو ہے یہ آج کے دور میں وہ گمراہ لوگ کر رہے ہیں جن کے ایک سربراہ جو مطلب اصل جو گمراہ تھے مرزا علامہ مرزا قادیانی انہوں نے یہ اس چیز کو مطارف کرایا کہ موسوی مسیح اور محمدی مسیح حضرت عیسیٰ ایک انڈیپینڈنٹ نبی تھے وہ کوئی ایسے نبی نہیں تھے کہ ان کو حضرت موسیح کے حوالے سے جانا جائے لیکن چونکہ یہ اپنی ذات کو کسی کے ساتھ منصوب کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے یہ اخترافی اور اپنے آپ کو کہا کہ میں محمدی مسیح ہوں اور وہ موسوی مسیح ہے خیر اصل بات کی طرف آتے ہیں وہ یہ کہ وہ جب ان پر اس وقت کے حکومت اور اکابرین کا دباؤ پڑا اور وہ زیر زمین ہونے پر مجبور ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے جب بھی موقع ملتا بقول مرزا مسیح رمیس صاحب کے تو وہ سامنے آتے تھے اور اپنے مذہب کی دین کی وہ تبلیغ کرتے تھے اس کا اظہار کیا کرتے تھے تو کہا انہوں نے کہ یہ اب چونکہ ایسے ہی حالات جماعت احمدیہ کے ہو گئے ہیں اور ان کی بھی صورتحال بلکل اسی مسیح کی جماعت کی طرح ہے اور آج ان کا بھی یہی حال ہے کہ یہ قربانیاں دے رہے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں تو یہ بھی زیر زمین ہونے والی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو کہ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ دیں تو ان کا جو اشارہ اور جو واضح الفاظ انہوں نے بات کہی کہ آج کو جو سلسلہ جس طرح سے جواد کی مخالفت ہو رہی ہے نیٹ کے اور دوسرے ذرائع سے تو ان کا وہ جواب ہے تو اس زمن میں احمدی نوجوانوں نے مطلب ان کے اس بیان کو اس طرح سے سمجھتے ہوئے یہ فیس بک پر اور دیگر نیٹ کے فورمز کے اوپر یہ کہا کہ اب ہمیں اجازت مل گئی ہے اب ہم آپ کی ہر بات کا اور آپ کی سائٹ کا اور یہ اور وہ جواب دیں گے اب ہم آپ سے پیچھیں گے کہیں تو مرزا مسرور احمد صاحب اپنے نوجوانوں کو ان انٹرنیٹ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہیں اب یہ ہے کہ یہ ان کو اس کا جواب دینے کے اور اس کا جو بھی انہوں نے طریقہ جو بھی انہوں نے تجویز دی کہ کس طرح دیا جائے یہ ان کا معاملہ ہے اصل بات یہ ہے دوستو کہ انٹرنیٹ نے جماعت احمدیہ کا سارا پول کھول کے رکھ دیا جماعت احمدیہ کی حقیقت ان کا دجل ان کا فریب جو ہے وہ دنے کے سامنے آگا مرزا صاحب نے جو جو کچھ سرکا کیا ہوا تھا جو جو دوسری جگہ سے چیزیں چوری کی ہوئی تھی جو کہ دوسرے کے خیالات اپنائے ہوئے تھے وہ جب دونوں چیزیں سامنے آئیں تو پتہ چل جاتا ہے انسان کہ کس کی زبان میں بات کر رہا ہے اور کہاں سے لے کے یہ بات کر رہا ہے اور منصوب یہ جو خدا کی طرف کرتے ہیں کتہ ہی طور پر ایسی کوئی بات میں ان حضرات کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھئے بات سنیے آپ بڑی خوشی سے جواب دیجئے میرا مقصد صرف آپ کی توجہ دلانا آپ کو نشاندہی کرنا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر یہ دیکھیں جس کو میں اس طرح سے سمجھتا ہوں میری احمدی حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کے جواب میں لنک دے دیں یا یہ تجویز کر دیں کہ فلان پڑھ لیں فلان پڑھ لیں بات ہو رہی ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں سوال ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں بات کیجئے کہ آپ نے مرزا صاحب کو پڑھا تو کیا سمجھا ہے آپ نے احمدیت کو جانا ہے تو کیا جانا ہے آپ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے جب آپ کوئی لنک دیتے ہیں جب آپ کسی اور کا کہتے ہیں تو وہ اس کی سمجھ ہوتی ہے اس شخص کی جو اس نے سمجھا اور اگر آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے اسی کو سمجھنا ہے اور اسی کو صحیح کہنا ہے تو میرے دوستو عزیز احمدیو بات صرف اتنی سی ہیں تو پھر رسول اللہ کے جو صحاب تھے رسول اللہ کے جو صحابہ تھے جو کچھ انہوں نے بات رسول اللہ سے سمجھی اور جو آپ تک اور ہم تک پہنچی وہ بات پھر اس سے بہتر تو کوئی جیتے سکے پھر آپ وہ مان لیجیے اگر آپ نے دوسروں کا ہی کہا ہوا کرنا ہے تو اس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ صحابہ نے جو باتیں کی آپ کے پاس اول جو سب سے اولین باتیں آپ تک پہنچی ہیں تو آپ کو چاہیے ان کو تسلیم کر لیجیے اب بجے کی بات ہے کہ آپ ان کو آدھی بات کو لے کے چلتے ہیں آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جی احادیث کے اندر یا صحابہ کے بقول اگر امام مہدی نے آنا ہے یا حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو آپ آنے کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن آ کر وہ کریں گے کیا ہوگا کیا اس کے ساتھ وہ جو باتیں بتائیں گئیں کہ ان کے آنے سے کیا ہوگا آپ اس کو کھا جاتے ہیں آپ اس کا ذکر تک نہیں کرتے آپ اس کا بھی ذکر کریں تو پھر آپ کو پتا چلے آپ حقیقت میں اپنے آپ کو دھکا دے رہے ہیں جب آپ یہ دیکھیں کہ جی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ فلان حدیث میں یہ چیز آئی ہے اور یہ امام مہدی آئے گا تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آنے کی اس کی نشانیاں کچھ بتائی گئیں ہیں تو آ کے اس نے جو کچھ کام کرنا تھا وہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی اچھا چلو مان لی اب وہ آتے گئے لیکن انہوں نے آ کے تو کرنا کا وقت نہیں ہوا یہ ہی سب سے بڑی نشانی ہے ایک جھوٹے کی آپ جس سے گریز کرنا چاہ رہے ہیں کرتے چلے جائیے آپ کی کیفیت بالکل وہ ہے جو ایک کبوتر کی بلی کو دیکھ کر ہوتی ہے اب کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی نہیں چلی جاتی بلی وہیں پہ موجود رہتی ہے جو فیصلہ کرنا آپ نے کرنا ہے میں صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں مجھے گالی گلوچ اس طرح سے مجھ پہ تنج کرنا کرتے چلے جائیے ٹھیک ہے that's fine no problem کیونکہ آپ مجھے وہی کچھ دیں گے کہ جس شخص کو آپ فالو کر رہے ہیں اس نے کیا دیا تھا اور میں وہ کر رہا ہوں کہ جس چیز کی آپ کو قرآن تلقین کرتا ہے اس اسوا کی جو رسول اللہ نے دکھایا کہ کورا پھینکنے کے باوجود آپ نے حال پوچھا آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو میرا بھی سلوک آپ کے ساتھ یہ بھی ہوگا آپ میری بات پر غور کیجئے گا مرزا صاحب کو پڑھئے ان کی باتوں پر غور کیجئے اور پھر حمد پیدا کر کے کیونکہ ذات آپ کی ہے فیصلہ آپ کا ہے جواب دے آپ ہیں اس کے تمام کونسیکونسز کے ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ چیز کیا ہے اور پھر جو بات آپ کی سمجھ میں آئے پھر فیصلہ کیجئے پھر آکے بات کیجئے اگر آپ مجھے یا دوسرے لوگوں کو لنک بھیجتے رہیں کہ یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو وہ کسی کام کے لئے بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھیں ایک سمپل سی بات ہو رہی ہے کہ جماعت ایندیہ ایک وقت میں اسی ملین لکھتی ہے ایک وقت میں دو سو ملین لکھتی ہے اب میرا اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ایک سو بیس ملین کدھر گئے کیا آئے بھی تھے اگر آئے تھے تو اس کا مطلب وہ چلے گئے اور اگر نہیں کوئی گیا اتنی سی ہے اب اس میں کوئی راکٹ سرٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ سمپل یہ جواب دیں جا کے حمد کر کے پوچھیں پھر جواب دیں کہ ہاں جماعت نے سچائی سے کام لیا یا جوٹ سے کام لیا یہ ایک سو بیس ادھر ہے دو سو ملین کیا تھے اور اسی ملین کیا ہے بڑی مختصر سی سیدھی سی بات ہے اس میں کوئی ایسا نی چیز جو سمجھ نہ آسکے تو عزیز دوستو باقی دوسرے ایشیوز پر مرزا صاحب کے بارے میں ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جانی رہے گا آپ کا بہت شکریہ